بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لیکچر نمبر ٹونٹی سان پڑھیں گے نیب آرڈیننس نمبر ایٹین آف نائنٹین نائن اس کا آج ہم سیکشن تھرٹی ٹوز اور تھرٹی تھری اے سے لے کر تھرٹی تھری ای تک پڑھیں گے یہ نیب لیکچر سیریس جو ہے آپ کو ایف پی ایسی کا جو پیپر ہے اسیسٹنٹ ڈریکٹر نیب اس کے اندر آپ کو ہیلپ فل ہو سکتا ہے چلیں آئے آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر آج جو ہم پہلا سیکشن پڑھیں گے سیکشن تھرٹی ٹو ہوگا اس کا سیکشن تھرٹی ٹو جو ہے اپیل اینڈ رویان کے مطلق ہے اپیل اینڈ رویان کیا ہوتی ہیں اس کا سب سیکشن اے میں یہ بتایا گیا ہے اینی پرسن کنوکٹڈ اور دی پروسیکیوٹر جنرل اکونٹی بیلٹی یعنی کوئی مجرم شخص یا جو نیب کا پروسیکیوٹر جنرل اکونٹی بیلٹی ہے ان کو انشاءالت ہم پی جی اے بھی کہہ سکتے ہیں اگر ایسا یعنی پی جی اے جس کو چیرمن نیب نے ہدایت دی ہو اگریوید 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 by the final judgment and order of the court under this ordinance may within 10 days of the final judgment and order order the court prefer and appeal to high court of the province where the court is situated appeal and revient میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اگریوید party یعنی اگر چیرمن نیب کا پی جی اور کنوکٹڈ پرسن جو مجرم شخص ہے اگر اس کو نیب کوٹ کے فیصلے کو پر اگری طراز ہے تو within 10 days وہ final judgment کے within 10 days کے بعد وہ order high court اس متعلقہ صبح کی جو high court اس کو اندر پری فرض کر سکتا ہے اس میں رجوع کر سکتا ہے اس کی رویئن کے لیے اور appeal کے لیے ٹھیک ہوگا بشرتے کے اس میں شرط یہ ہے provided that no appeal shall lie against any interlocatory order of the court یعنی جس لیکن اس court کے اندر یہ appeal نہیں کی جائے گی جہاں پر یہ والا case پہلے سے ہی پڑا ہوگا section 32 section 32 appeal and revient کے متعلق ہے اس کا جو section b ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے all appeal against the final judgment filed before the high court will be haired by a bench of not less than two judge constituted by the chief justice of the high court and shall be finally disposed of within 13 days of the filing of the appeal یعنی اگر کوئی شخص appeal کرتا ہے کوسی court کے اندر تو اس کی final judgment کے اندر جو high court میں بنچ بنے گا اس کی سنوائی کے لیے hearing کے لیے اس میں کم سے کم دو جج ہوں گے یعنی دو جج کے اوپر مشتمل ہو کومیٹی ہوگی اور وہ فینل ججمنٹ دے گی اس فیصلے کو ختم کرے گی disposed off کرے گی within 30 days of filing of the appeal اس اپیل جب سے روین کی اپیل جمع کی گئی ہوگی اس کوٹ کو اس کوٹ کے 30 days کے اندر اندر وہ فیصلہ کا اس فیصلے کو ڈسپوز off کیا جائے گا یعنی اس کا کوئی نبی حل نکالا جائے گا اس میں اس کے بعد سب سیکشن سی ہے اس میں یہ تائے گیا ہے no revient shall lie against any interlocatory order of the court یعنی اگر اسی فردر جو ہے کوئی بھی revient نہیں کے لیے apply نہیں کیا جائے گا اسی کوٹ کے اندر اگر جس کوٹ میں وہ کیس پڑا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے سیکشن 32 پڑھنا ہے اس کا appeal and revient کے مطلب ہے اس کا جو اس کے اندر شرط یہ ہے provided that where a person makes an implication for revient under this sub section he shall in support of such application furnish copies of the reference document order of the court and high court shall dispose of such application within 30 days without the calling for the record of the court یعنی اگر شرط یہ ہے کہ ایک شخص جو appeal کرتا ہے make وہ کیا کہے گا ایک revient کی applications بنائے گا اس subsection کے تحت sufficiency کے تحت اور in support of such application اپنی درخواست کی support کے لیے وہ furnish copy reference کی copy مہیا کرے گا اور documents کی اور order of the court جو nap court کے جو order ہوں گے وہ اور high court کو dispose of کی applications کی بھی copy دے گا within 30 days without calling for record of the court یعنی اگر court کے record مانگنے سے پہلے پہلے وہ تمام جیزیں court کو provide کرے گا دوبارہ اس کی appeal کے لیے روین کے لیے ٹھیک ہوگا اگلی شرطی ہے provided further that such application shall be made within 10 days of the decision of the court which shall provide a copy of such decision within three days thereof یعنی اگر مزید شرطی ہے کہ اگر ایسی applications کی copy دس دنوں کے اندر اندر within 10 days of the decision of the court یعنی جو nap court نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی copy دس دنوں کے اندر اندر کیا کی جائے گی provide کی جائے گی shall provide a copy of the such decision ایسے فیصلے کی within three days thereof ایسے فیصلے کی copy تین دن کے اندر اندر روین کے لیے apply کی جائے گی یا اس کی copy provide کی جائے گی further court کو یا ہائی کو ٹھیک ہوگا اب ہم پڑھیں گی section 33 section 33 transfer of pending proceeding کے مطلب ہے section 33 اس میں صرف ایک ہی بات لگی ہوئی ہے any and all proceeding pending before a court under the the sub act of 1997 9 of 1997 shall stand transferred to a court as soon as it is constituted under this ordinance within the same province and it shall be it shall not be necessary to recall any witness or again to record any evidence that may have been recorded transaction 33 جو ہے transfer of pending proceeding کے مطلب ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ any کوئی بھی proceeding ہے یا تمام proceeding جو pending ہیں احتصاب ایکٹ 1997 کے تحت اگر ایسی pending پڑھی ہیں تو اس کو کیا کہہ کہ شاید transfer'd transfer کیا جائے گا ایسی pending proceeding کو کو کے اندر نیب کوٹ کے اندر as soon as it is constituted under this ordinance یعنی جیسے ہی نیب کوٹ وجود میں آئی تھی ہیں آئی تھی ویسے ہی جو پینڈنگ پروسیڈنگ تھی تحصاب ایکٹ 1997 کی وہ تمام پینڈنگ پروسیڈنگ نیب کوٹ کو پروائیڈ کی جائیں گی اس میں یہ transfer کی جائیں گی within the same province اسی صوبے کی جو نیب کوٹ ہے اسی صوبے کے اندر جو ہے تحصاب ایکٹ 1997 کی پینڈنگ پروسیڈنگ جمع کریں جائیں گی اور it shall not be necessary to recall any witness اور یہ ضروری نہیں ہوگا کہ دوبارہ کسی گوہا کو بلایا جائے اگر وہ پہلے سے اپنا ریکارڈ گوہای کا ریکارڈ ریکارڈ کروا چکا ہے تو دوبارہ اس کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی سیکشن 33 a جو ہے یہ بتاتا ہے payment of bonuses etc یہ جو payment of bonuses ہے basically جو government کے ملازم ہیں یا نیب کوٹ کے ملازم ہیں ان کے لیے ہے تو اس میں یہ بتائے گا ہے there may be paid bonus or extra gracious payment to the officer and staff of the NAP یعنی جو NAP کا staff ہوگا اس کو ہی bonus پروائیڈ کیا جائے گا کس کے اور ادھر گورنمنٹ سرونٹ اور دوسری گورنمنٹ سرونٹ کو public's گورنمنٹ سرونٹ کو and reward to member of the public for rendering commendable rendering commendable service یعنی جو اس کی قابل تعریف services ہیں ان کی فراہمی کے اوپر سٹاف کو گورنمنٹ سٹاف کو چاہے وہ NAP کا سٹاف ہے یا وہ دوسری گورنمنٹ سرونٹ ہے اس کو reward bonus بونس پیس کیا جائے گا in the detection investigation prosecution of any offense under this ordinance as may be prescribed by rule اس قانون کے تحت اگر کسی جرم کی وہ نشاندہی کرتا ہے تحقیق کرتا ہے یا اس کی عمل درامت کرتا ہے تو ایسی سرویس کے اوپر ایسے ملازمین کو بونس پیش کیا جائے گا extra gracious payment ادا کی جائے گی ایسی detection اور service کے اوپر جو اس رول کے تحت یا corruption کو ختم کرنے کے لیے جو وہ خدمات اپنی جانتے ہیں سیکشن 33 a کے بعد سیکشن 33 b آ جاتا ہے یہ ہے reporting of public contracts public contracts کے مطلق report ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے all ministry devian یعنی جتنی بھی government کے department ہیں چاہے وہ کسی طرح سے بھی ہیں کسی طرح سے بھی قائم ہوئے ہیں اور کوئی بھی public holder office ہیں وہ کیا کریں گے shall furnish to a nap or copy of any contract اگر کوئی بھی government کا department چاہے کسی طرح کا بھی ہے اگر کوئی contract کرتا ہے کسی بھی چیز سے تو اس کی copy nap کو جمع کرائے گا entered into a such ministry اگر وہ کسی بھی ministry or devian یا کسی بھی government کی ministry or devian اٹیٹ department کے تحت آتی ہیں ایسے contract اس کی ایک copy جو ہے nap کو جمع کرائے جائے گی اور ایسی established by the federal government or provincial government اور such holder such holder of public office on its behalf as the case may be of the minimum monetary value of 50 million rupees یعنی اگر کسی project کی value یا contract کی value 50 million rupees ہے یعنی اتر ورز 50 million کا مطلب ہے پانچ کروڑ سے زیادہ ہے پانچ کروڑے سے زیادہ ہے تو اس کی ایک copy nap کو جمع کرائے جائے گی within a such time as is reasonably practical from the date of signing such contract یعنی اس contract کو sign کرنے سے پہلے پہلے مناسب وقت کے اوپر وہ nap کو اندر اس کی ایک copy جمع کرائے جائے گی ایسے contract کی جس کی cost 50 million rupees یا اس سے زیادہ ہے ٹھیک ہوگیا اگلا جہاں سب سیکشن سیکشن 33c ہے یہ بتاتا ہے میر فور دی پروینشن آف کرپشن این کرافٹ پریکٹس یعنی کرپشن کرپٹس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے جو چیرمن نیب ہے اور جو دوسرے ملازم ہیں نیب کے shell from time to time as he may deem fit جیسے وہ مناسب سن یہ وقتاں فوقتاں constitute a committee comprising of the officer of the نیب اور other persons or organization from the private or public sector جنگیوں ایسی committee کو تشکیل دیں گے جو کہ نیب کے officer اور دوسرے شخصوں کے اوپر مشتمل ہوگی اور وہ کیا کریں گے سبسکشن اے کے تحت سیکشن 33c کا سبسکشن اے یہ بتاتا ہے educate and advise public authority public authorities holder of public office and community at large on measure to compact corruption and craft practices یعنی تمام جو higher authorities ہیں public authorities یا public office holder ہیں ان کو corruption and craft practice سے لڑنے کے لیے ان کو تعلیم اگاہی دی جائے گی ان کو نصیت فرام کی جائے گی کہ وہ کیسے corruption and craft practice سے بچ سکتے ہیں یا اس کے خلاف لڑ سکتے ہیں section 33c جو ہے جو کہ مئیر for the prevention of corruption and craft practice کا ملکہ ہے یعنی ہم کیسے corruption اور craft practice کے خلاف اسے بچاؤ کے لیے کیسے مئیر اختیار کر سکتے ہیں یعنی کونسے طول استعمال کر سکتے ہیں اس کا سبسکشن بی میں یہ بتایا گیا ہے develop arrange supervise participate in or conduct educational program or a media campaign and generally to disseminate information on the detrimental effect of the corruption and craft practices and the importance of maintaining the integrity of the public administration یعنی سبسکشن بی میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم develop کریں گے یعنی بنائیں گے یا arrange کریں گے supervise کریں گے participate کریں گے اور conduct educational program یعنی ایک تعلیمی program conference وغیرہ جو میڈیا campaign conduct کریں گے ان کو منعقد کریں گے بڑے پیمانے پر generally disseminate information یعنی جو معلومات ہوں گی اس کو بڑے پیمانے کا پھیلائی جائیں گی on the determination effect یعنی جو corruption and craft practice کی کے خلاف سخت اقدامات ہوں گے ان کو importance اور اس کی اہمیت کو بتایا جائے گا اور جو public administration ہے اس کی integrity یعنی جو اس کی امانداری ہے اس کو اس کے متعلق آگاہ کیا جائے گا اگر اس کو امانداری کے ساتھ جو public office holder ہیں جو قام کریں گے تو اسی طرح ہی وہ corruption and craft practice سے بچ سکیں گے جو سب section c ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے examine the law in force and also rules and regulation relating to the practice and procedure of various ministries department of the federal government یعنی جو بھی قانون بنائے گئے ہیں corruption practice practice کو رکھنے کے لیے ان رو ان قانون کو عمل میں لائے جائے گا لا کو force میں لائے جائے گا اور رو اور ریگولیشنز کو جو پریکٹس پریکٹس کے مطلق ہیں جو کہ مختلف گورنمنٹ department کے اندر یا امنیسٹریز کے اندر لاغو کیے جا رہے ہیں ان کو ان کے مطلق کیا کہا جائے گا جو کہ public office holder اس کو conduct کرتے ہیں رول اور ریگولیشنز کو اس کے مدرامت کرائے جائے گا ان قوانین کے اوپر and to recommend amendment in such rule such laws rules اور regulation as the case may be in order to eliminate the correction and correct practice یعنی اگر کسی رول کے اندر کوئی amendment کی ضرورت ہے تو اس rules and regulation کو amendment کیا جائے گا مقصد کیا ہوگا کہ اس کی amendment کے ذریعے سے craft practice کو ختم کیا جائے اس کو eliminate کیا جائے گا سیکشن 33 ڈی ہے یہ جو ہے نیب کو متعلق ہے نیب ٹو سبمیٹ ان انوار ریپورٹ اس میں یہ بتایا گیا کہ نیب جو ہے ایک انوار ریپورٹ پیش کرے گا as soon as possible after the end of the every calendar year but before the last day of march next following یعنی کم از کم 31st march تک وہ اس کا calendar ایر کے اختتام تک 31st march کے calendar ایک اختتام پر نیب ایک ریپورٹ پریزیڈنٹ کو سبمیٹ کرے گا جس میں وہ یہ بتائے گا کہ اس کے نیب کی کیا افیر چل رہے ہیں اس کے مطلب کی کون کون سی ریپورٹ ہیں افیر فور ڈی ایر ویچ ریپورٹ شیل بی پبلک ڈاکومنٹ اون اٹس پبلکیشن کوپیز یعنی جو کہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہوگا وہ پریزیڈنٹ کو پیش کیا جائے گا وہ اس کی کاپیز جو ہے فردر پبلک کو اپر ایک ریزنیبل کاؤسٹ کیوں کو پبلک کو بھی پروائیڈ کی جائے گی ایسی ریپورٹ کی جو نیب سبمیٹ کرے گا ایک انور ریپورٹ آہ لاسٹ ڈے آف تی مارچ یعنی 31st march تک نیب کی ریپورٹ جو ہے پبلک کو بھی ریزنیبل کاؤسٹ کے پر پروائیڈ کی جائے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی پروائیڈ کی جائے گی سب سیکشن 33E جو ہے آج کا جلاس سبسکشن ہے اس سیکشن 33E میں یہ بتایا گیا ہے recovery of amount of fine etc or as area of a land revenue یعنی جو land revenue جو نیب کا land revenue ہے اس کی recovery کیسے کر سکتے ہیں یا اس کا جو جرمانہ نیب میں لگایا ہے اس کی recovery کا کیا طریقہ گار ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے any fine or other than some due under this ordinance or as determined to be due by a court shall be recover labor as area of the land revenue یعنی اگر کوئی بھی جرمانہ جو کہ اس ordinance کے تحت لگایا گیا ہے نیب کوٹ کی طرف سے وہ recover کیا جائے گا وہ recover ہوا as area کی طور پر area of a land revenue کہیں گے یعنی ایسا جرمانہ جو کہ نیب کوٹ نے لگایا ہے وہ areas کی طور پر land revenue area کی طور پر collect کیا جائے گا this is end of my lecture thanks for watching for more update